یہ جس قسم کی کانفرنسز دوبائے میں یہاں سعودیہ مختلف ممالک میں ہم اپنے اردگرد دیکھ رہے ہیں ہو رہی ہیں ان کے کیا فوائد ہوتے ہیں اس سے کیا حاصل ہو سکتا ہے اور اگر اس قسم کی کانفرنس پاکستان میں ہو یا کروائی جائے تو پاکستان کو کیا فائدہ ہے تینکیو بنامش مدسر بھائی یہ خاص پہ یہ لوگ کانفرنس اپنے لیے کرواتے ہیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دنیا کا فائدہ کرنے ہیں دنیا کا فائدہ نہیں یہ اپنا فائدہ کرتے ہیں کہ دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی کانفرنس میں شرکت کے لیے آتے ہیں وہ یقیناً اس ملک کو وزٹ بھی کرتے ہیں اب یہ تین دن کے کانفرنس ہے آج اکتیس میں یکم اور دو جن لیکن بہت سارے لوگ دو تین دن پہلے آگئے ہیں تین چار دن بعد میں جائیں گے تو ملینز آف ڈالرز ان کے ملک میں آتا ہے جب ظاہرہ وزٹر آتا ہے پھر وزٹر آکے گھومتا ہے تو اسے کوئی نہ کوئی یہاں پہ اپرچنیٹی نظر آتی ہے وہ یہاں پہ انویسٹ کرتا ہے اب یہاں پہ ظاہرہ کانفرنس میں وہ لوگ آتے ہیں جن کا کوئی آرٹی کا بزنس ہے یا کوئی سارٹ فیر ہاؤس ہے ان کے پاس انویسٹ بھی ہیں تو اس کانفرنس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے انویسٹر کو ایٹریکٹ کرنا لیکن یہاں پہ اگر کوئی عام آدمی بھی آتا ہے پاکستان سے بہت سے لوگ آئے ہیں جنہوں نے یہاں پہ اپنے سٹالز لگائیں ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہاں سے ڈائریکٹ بزنس ملتا ہے یہاں پہ بہت سے لوگ آئے ہوں گے وزیٹ کر رہے ہوں گے کس کو اپنی ویب سیٹ بنوانی ہے کسی کو ایمازون پہ بزنس کرنا ہے کسی کو کوئی سوفیئر بنوانا ہے کسی کو موبائل ایب بنوانی ہے یہاں فیس ٹو پیس آپ کی ڈیلیم ہوتی ہے اور آپ کو بہت سارا بزنس یہاں پہ مل جاتا ہے میں کافی عرصے سے ڈیفرنٹ گنٹریز میں جاروں کانفرنسز میں اور میں نے نہیں خیال کہ میں کوئی بھی ایسی کانفرنس میں گیا ہوں کہ جہاں پہ آنے جانے کی کس بھی نہ نکلی ہو بلکہ اس سے کہیں زیادہ پیسے نکلتے ہیں صرف اس کو وزیٹ کرنے سے یہاں پہ آپ کو لوگ ملتے ہیں اور آپ کو وزیس ملتے ہیں یہاں سے اور یہ لوگ یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ ابھی لاسٹ چند ماہ پہلے لیپ تھی کانفرنس ریاض میں وہاں پہ موجود تھا یہاں مراکو میں بھی یہی ہے کہ یہ لوگ فری پکنڈ ڈراب دیتے ہیں آپ کو اتنی سہولتیں دیتے ہیں ائرپورٹ سے لے کے ائرپورٹ جو کاسا بلنکہ ائرپورٹ ہے یہاں سے تقریباً چار گھنٹے کی ڈرائیو ہے مراکہ شہر سے وہاں سے فری ان کی سرویس ہے کہ آپ وہاں بھی ائرپورٹ اتنے ہیں بس پہ فری یہاں پہ آئیں یہاں اپنے ہوتل سے آپ کو سرویس دے رہے ہیں کہ آپ کانفرنس کے آئیں وہاں سے واپسی ہوتل ڈراب کر رہے ہیں یہ ساری سہولتیں صرف اس لیے ہیں کہ ہم لوگ ایٹریکٹ ہوں جہاں پہ کوئی انبسمنٹس کریں یا یہاں سے بزنس لے کر جائیں تو دونوں لوگوں کے لیے ٹھیک ہے پاکستان کے جو آئی ٹی منسٹر نے بھی ہے اگر اس کو اسی طرح ہم یہ دیکھیں کہ کیا یہ بہت مشکل کام ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی انٹرنیشنل کانفرنسز کروانا آئی ٹی ریلیٹیڈ کے پوری دنیا سے لوگ آ سکے سر یہ بلکل بھی مشکل کام نہیں ہے انتہائی آسان کام ہے صرف انیشیٹیو لینا ہوتا ہے اب ظاہر ہے پرائیوٹلی ہم لوگ کے ایسی کانفرنس نہیں کروا سکتے کیونکہ اس کے لیے آپ کو گورنمنٹ لیول پہ اپرووالز چاہیے ہیں تو گورنمنٹ اگر خود اس کو کروا دے تو گورنمنٹ کا کچھ پہ نہیں جانا بلکہ وزٹر اتنا آئے گا پاکستان میں انویسٹر اتنا آئے گا پاکستان میں اور پھر جو سپونسر آپ کو ملتے ہیں اب یہاں پہ مجھے ایک میں نام نہیں لیتا ہے ایک سپونسر کمپنی ہے انٹرنیشنل وہ انہوں نے مجھے سپونسر کر دیا یہ تو انڈیویجورز کو سپونسر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پود سوچیں کہ جو کانفرنس کروا رہے ہیں وہاں پہ جو آپ کے بورٹ لگتے ہیں بل بورٹ لگتے ہیں اور جو ایپ ہوتی ہے وہاں پہ کتنے کتنے سپونسر آتے ہیں تو یہ تو ملینز اوڈالر خالی سپونسرشپ سے کمال لیتے ہیں باقی پیسہ تو اللہ کہ جو وہاں پہ سٹال لگا رہے ہیں سٹال بھی پیسے ہوکے اب آپ کی اس بات سے ایک چیز جو ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ آئی ٹی میں اپورچونٹیز بھی بہت ہیں پیسہ بھی بہت ہیں جابز بھی بہت ہیں تمام تر چیزیں ہیں تو پھر پاکستان کیا اس وقت دنیا میں وہ فوائد حاصل کر رہا ہے آئی ٹی ریلیٹڈ ای کامرس ریلیٹڈ انڈیویجیلی تو لوگ بہت فائدہ حاصل کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں ہمارے دوست بھی کر رہے ہیں ہم لوگوں کو سکھا بھی رہے ہیں انڈیویجیلی تو لوگ بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن نیشنل لیول پہ فائدہ تب ہی اٹھائیں گے جب گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے گی جب گورنمنٹ خود انیشیئیٹیو لے گی تو تب اب گورنمنٹ ایک ایک بلین ڈالر کے لیے مختلف ملکوں سے ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم آئی ٹی کی ایک دو کانفرنس ایک دو ایکسپو ہی کروا دے نا پاکستان میں تو ہمیں چار پانچ سالوں میں جو ہم نے دوسروں سے مانگنا ہے وہ ہمیں صرف آئی ٹی سے ایک سال کے اندر مل جائے گا اتنا پوٹینشل ہے اتنا اس کے اندر جو سپانسر کمپنی ہے وہ اتنے اتنے پیسے دیتی ہیں تو اس کے اندر انڈویجیلی تو بلکل لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن ضرورت کی سمرتی ہے کہ نیشنل لیول پہ اس ایشو کو اٹھایا جائے تاکہ گورنمنٹ کو میں ریکویسٹ کروں گا ایک کانفرنس وہ کروا کے دیکھیں اس کے بعد انچانا انہیں سمجھ آ جائے گی کہ بھائی کسی کے پاس جانے سے بہتر ہے ہر تین میرے بعد ایک بڑی سی کانفرنس کروا دو سارے خرچے وہاں سے نکل آئیں گے چلیں یہ آئی ٹی منسٹر وہاں آ رہے ہیں آپ پاکستانیوں سے تو یقینی طور پر ان کی ملاقات ہوگی ضرور ان سے کہیں لیکن ایک چیز میں یہاں پر آپ سے جاننا چاہوں گا ہمارے گورنمنٹ نے تو پشل دنوں جو کچھ کیا انٹرنیٹ بند ہو گیا ساری چیزیں اس سے ایک اوبر چلانے والا بائیک چلانے والا یہ یہاں سے لے کر تو جو فیلانسر ہیں وہاں تک ان کے لیے بڑی مشکلات رہی ہیں انٹرنیٹ کی بندش سے وہ کیا مشکلات ہوتی ہیں اور اگر اسی طرح یہ برقرار ہے جس کے انٹرنیشنل کلائنٹ ہیں تو پھر کیا نقصان ہوتے ہیں مدصد میں سب سے پہلے ہم بات کہلے تو لوکل جو آپ نے بات کی اوبر وغیرہ کی یا فوڈ ڈیلیوری والوں کی دیکھیں جو پاکستان کے ٹیلی کمیونکیشن سیکٹر کے اپنے نمبرز میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کوئی ہوا کی بات نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 2.8 ملین ڈالر پر ڈے کا لاؤس ہوئے انٹرنیٹ بند ہونے کے وجہ سے اور اس کے ساتھ 1 ملین ڈالر پر ڈے گورنمنٹ کو لاؤس ہوئے ٹیکسز کے مد میں 30 پلس پرسنٹ ٹیکسز جاتے ہیں گورنمنٹ کو یہاں سے تو 1 ملین ڈالر پلس کا گورنمنٹ کو لاؤس ہو تو 4 ملین ڈالر پر ڈے کا لاؤس ہے جو کہ کافی دنوں کے ملاقے 15 سے 20 ملین ڈالر بنیا اب ہم بات کرتے ہیں ہماری جو آئی ٹی والے اور جو اپنی لانسر میں ہمیں تقریباً 10 سے 12 ملین ڈالر پر ڈے کا لاؤس ہوئے اچھا 10 سے 12 ملین ڈالر کا لاؤس صرف ان دنوں میں جب یہ صورتحال نہیں ہے صرف ان دنوں میں ایک دن کا لیکن اس سے بڑا لاؤس مداثر بھائی یہ ہے ایک دن کا اس سے بڑا لاؤس یہ ہے کہ اپاک اور فائیور نے جو دنیا کی بڑی فری لاؤس باب سائٹس ہیں انہوں نے اوفیشل نوٹیفکیشن جاری کر دیا تھا کہ اس کنٹری میں اس وقت انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں احتیاط کریں اب آپ سوچیں کہ یہ نوٹیفکیشن آنے کے بعد جس نے ایک دفعہ دیکھ لیا وہ تو دوبارہ پاکستانی کے ساتھ کام نہیں کرے گا ہمارے پرانے کلائنٹس ہیں وہ چل دیں ہمارے ساتھ نئے بھی آ جائیں گے لیکن انٹرنیشنل جو ہمیں لاؤس ہوئے نا امیج کا جو لاؤس ہوئے کہ یہاں اس صدی کے اندر انٹرنیٹ بھی بند ہو جاتا ہے کسی ملک کے اندر یہ بڑی ہی حرام کن بات ہے اور پھر ہم تو ابھی ریکویسٹ کر رہے تھے گورنیٹ سے کہ بھائی ابھی بھی کرنے ہیں کہ بھائی ہمیں 5G چاہیے 4G تو بہت پرانا ہو گیا دنیا میں 5G آ چکا ہے ہم ادھر 5G کر رہو رہے ہیں انہوں نے 4G بھی بند کر دیا تو بہت سارے مسائل ہیں دعائی کی جا سکتی ہے اچھا ایک چیز میں ہے احمد صاحب اس وقت جو ہے کیونکہ آپ خود بھی ایکسپرٹ ایمازون کے حوالے سے ہیں پاکستان میں کیا جو ایمازون کی مشکلات تھیں آج سے سال ڈیر سال پہلے کچھ اس میں بہتری آئی ہے اور انٹرسٹ جو ہے وہ کتنا بہتر ہوا ہے اس سارے عمل میں احمد احمد صاحب میں یہ آپ تو بہت آسان ہو گیا کیونکہ پاکستان سے اکاؤنٹ بھی بن جاتا ہے جو لوگ ایمازون ایف بے ولسل کرتے ہیں ان کو بس یہ ہے کہ ایمازون میں ایف بے چاہیے ہوتی ہے امریکہ میں کمپنی بنک اکاؤنٹ وہ سارے لگ پاکستان میں پروائیڈ کرنے ہیں باکستان میں بیٹھ کے آپ کی وہاں پہ کمپنی بھی بن جاتی ہے آپ کا بنک اکاؤنٹ بھی کھولی لیا تھا تو اب آسانی ہے اب کوئی مشکل اس میں نہیں رہ گی ہے اور اب تو ضرورت بھی اس عمر کی ہے ڈالر کا ریٹ جہاں پہ چلا گیا ہمیں صرف ڈالرز میں ہی انکم آئے تو تبھی فائدہ ہوتا ہے ادرمائز آپ کو پتا ہے جو ملک کے حالات ہیں تو ڈالرز میں انکم بچہ بچہ جنریٹ کر رہے ہیں میں بلکہ پوری قوم سے ایک گزارش کروں گا کہ بھائی کوئی نہ کوئی سکلی ایسی سیکھ لیں کہ آن لائن سرویسز دے کے پاکستان میں بیٹھ کے سرویسز دے کے پیسے کمارے اور ڈالرز میں انکم جنریٹ کریں لیکن احمد صاحب اب تو یہ ہے کہ سکھانے کے حوالے سے آپ خود ٹرینر ہیں پتہ نہیں کیا کیا سکھا رہے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں ہم نے سیکھ تو لیا اس کے بعد کرنا کچھ نہیں آ رہا کیسے کرنا ہے یہ بس سکھانے کا کام ہو رہا ہے فیصے دے دی ہیں اس کے بعد پھر ایک بیروزگاری کا عمل ہے کیسے ہی ہے مدسر بھائی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے سولہ سال ہم یونیورسٹی میں کالج میں سکول میں دیتے ہیں لاکھوں روپے لگاتے ہیں اور اس کے بعد بچیس ہزار کے لاکھیں ملتی ہیں ہم کہتے ہیں اس کام کے اندر سوری اس کام کے اندر آپ ایک سے دو سال دے دیں اپنے آپ کو اور پانچ سو سے ہزار ڈالر کمانا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے آج کل جو ریڈ چل رہے دھائی تین لاکھ روپے تو معمولی بات ہے کہ آپ کما سکتے ہیں اور بڑی آسانی سے کما سکتے ہیں جو بندہ بھی اس میں محنت کرے گا وہ پیسے کما سکتے ہیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ہمارے پاس میٹرک انٹر پاس لوگ بھی کما رہے ہیں ڈاکٹرز انجینئرز بھی کما رہے ہیں تو کوئی ایسے مسئلہ کی بات نہیں ہے اس کے اندر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوں گا سب میں شیر جیسی رہا زرہ زرہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا وہاں لڑکھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پنک اگر آسمان چھونا آبے لگ رہا ہی یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھلوگے کودوگے تو بنوگے ناوا خوش رہو پاکست خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعیرات شام ساتھ بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے